جوڈیشری کا ایک موڈ نظر آ رہا ہے آلہ عدلیہ کا بھی اور ماتحت عدلیہ کا بھی اب وہ تھوڑا سا اگریسیو ہوئے ہوئے ہیں اور اب وہ نو مئی کے قضیے کو بھی ختم کرنا چاہ رہی ہے عدلیہ اور اس معاملے سے نکلنا چاہتی ہے قوم کو بھی نکالنا چاہتی ہے اور ہماری اسکری قیادر جو ہے ملٹری لیڈرشپ ان کو بھی یہ توجہ دلا رہی ہے ان کو احساس دلا رہی ہے کہ بہت ہو گیا اب نو مئی سے آگے نکلیں اور آپ بھی نو مئی میں ہی اٹک جائیں گے تو بھر معاملات آگے نہیں چلیں گے اس سارے جو شورغ ہوگا ہوا خاص طور پر اس میں ایک معاملہ بڑا دب گیا کیونکہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا خاص طور پر نو مئی کے پسمندر میں ہی تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کو کہ محفوظ شدہ جو فیصلے ہیں انہیں سنانے کی مشروط اجازت بھی ہے اور صرف وہ فیصلے سنائے جائیں جن میں لوگ بے گناہ ہیں اور جن میں لوگوں پر کم الزام ہے اور ایسے تمام کیسز جن کی سزائیں اس نویت کی ہیں کہ کسی کی دو ماہ کی ہے کسی کی چھ ماہ کی ہے اور وہ عید سے پہلے پہلے رہا ہو سکتے ہیں تو ایسے تمام فیصلوں کو ڈسپوز آف کر دیا جائے اور ایسے لوگوں کو سزا سنا کے فیصلے سنا کے ان کو رہا کیا جائے تاکہ وہ عید سے پہلے اپنے گھر جا سکیں اور اپنے پیاروں میں عید منا سکیں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اور باقی جو فیصلے سنائے جا چکے ہیں ان کا بھی سپریم کورٹ باقاعدہ اپنے تفصیلی جب یہ ججمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ہیرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی مقدمے کی سماعت مکمل ہو جائے گی تو اس میں اس وقت بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آیا یہ سزائیں درست ہیں یا نہیں خواہ وہ دو ماہ سنائی ہوئی ہے یا چھ ماہ سنائی ہوئی ہے یا چار ماہ سنائی گئی ہے لہٰذا یہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ عید سے پہلے پہلے نو مئی کے بے گناہ لوگوں کو اور نو مئی کے ایسے لوگ جن پر معمولی نویت کے الزامات ہیں اور جن پر سنگین الزامات نہیں ہیں اور جو عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے اور ٹارنی جنرل نے یہ یقین دھیانی کرائی ہے کہ کم از کم سزا والوں کو قانونی ریایتیں بھی دی جائیں گی یہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آف دا ڈے ہے اس میں یہ منشن ہے فیصلہ سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی یعنی جو فیصلے سنانے کی اجازت دی گئی ہے وہ صرف اس صورت میں دی گئی ہے کہ تاکہ جو لوگ بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں جن کے اور جن کو کم نویت کی سزائیں ہیں وہ اپنے گھروں کو جا سکیں اس کا ہم تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو اس میں ساری چیزوں کو اڈریس کریں گے عدالت نے اٹرونی جنرل کو عمل درامد ریپورٹ ریجسٹار کو جمع کروانے کی ہدایت کی ہے عید سے پہلے پہلے یعنی کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ریپورٹ ہوگی سبمیٹ اور ان کو رہا بھی کیا جائے گا اور یہ سماعت جو ہے اب اپریل کے آخری ہفتے میں ہوگی یعنی کہ عید کے بعد یہ سماعت ہوگی اور ایسا نہ ہو کہ رہائی کے بعد ایم پیو کے تحت گرفتاری ہو جائے فیصل صدیقی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس مقدمات میں تو رہا کر دیں اور اگلے ہی لمحے وہ تھری ایم پیو کے تحت جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے تو ایسا ہو رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جن ملزمان کو رہا کیا تھا ان کو تھری ایم پیو کے تحت ڈپٹی کمیشنر نے گرفتار کر لیا اور اسی طریقے سے بہت سارے ملزمان کے کل بھی لاہور سے روح بکار جاری ہوئی ہیں اور ان کی نویت کیا ہوگی یہ بھی ابھی اس کا بھی انتاظہ ہونا ہے اور حسن عمجاوید اور علی حمزہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا لہذا یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں اب آتے ہیں جناب بڑی خبر کی طرف جو کہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے اور وہ ہے اونرابل جیس کا خط اور اس کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں ایک ڈیسیشن لے لیا ہے کہ اب وہ تمام اتوار کے روز پورے ملک میں ریلیاں یعنی کہ کل پورے ملک میں ریلیاں نکلیں گی احتجاج کیا جائے گا اور چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے استفعے کا مطالبہ کیا جائے گا اور پشاور میں کل بڑا جلسہ ہوگا اور اس کا احتمام کیا جائے گا جہاں پہ مرقضی قائدین جو کے باہر ہے لیڈرشپ وہ خطاب کریں گے اور آئندہ کا لاحے عمل بھی دیں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ونگ ہے وہ بڑے کلئر ہے اور وہ تحریک کو جلدی سے برقرفتاری سے موثر انداز میں چلانا چاہتی ہے اور اس ایشیو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے کیونکہ دیر آئے درست آئے کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کر لیا لیکن جو حامد خان صاحب ہیں وہ ابھی تک آن بورڈ نہیں ہیں وہ ابھی تک وکلا تنظیموں کے ساتھ آٹیچ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو وکلا تنظیمیں فیصلہ کریں گی ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہے حامد خان صاحب نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پوزیٹیو رائے کا اظہار نہیں کیا کل جو پریس کانفرنس ہوئی وہ روف حسن صاحب نے کی کیونکہ ان کو مقرر کیا گیا ہے اوفیشل پولیسی سٹیٹمنٹ دینے کا پولیسی بیان دینے کا جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی پولیسی بیان جو ہے وہ روف حسن صاحب جاری کیا کریں گے ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کل پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی پچھلا جو ہے وی لاغ آپ نے سن لیا ہوگا اس میں سارا ڈیٹیلز موجود ہے تو اب اس سے آگے جو ہے بکلا جو ہے وہ پیرلل جو پاکستان تحریک انصاف کے بکلا ہیں وہ اب اس کو لے کر آگے بڑھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے آئندہ کے لاحے عمل کے بارے میں کیا رائے بھی ہے وہ بھی ذرا سن لیں کیونکہ تحریک جو ہے بکلا تحریک اس کو ارگنائز کیا جا رہا ہے پہلے ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن لیں سمجھتا ہوں یہ جو خط چھے معزز جج صاحبان نے اسلامباد بھائی کوٹ کے لکھا ہے یہ ہماری تاریخ میں ایک نئے موڑ کو مرتب کر سکتا ہے دیکھیں جبر کے خلاف جبر سے رڑائی ممکن نہیں ہے طاقت تو ان کے پاس ہمیشہ ہم سے زیادہ ہوگی پستول بندوق ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوں گے ہمارے پاس اصول کی طاقت ہے ہمارے پاس حق کی طاقت ہے اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو عوام کی طاقت ہے یہ معاملہ صرف بکلا کی حد تک محدود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آج پووری پاکستانی قوم کے ضمیر کو جنجوڑا گیا ہے ان جج صاحبان نے استدا کی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین قانون شرافت صداقت کچھ بھی باقی رہنا ہے تو ٹھو اور تقاضہ کرو کہ ہمیں انسان سمجھا جائے ہمارا اعترام کیا جائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ہم یہ جانتے تھے کہ نہ اعترام آدمیت رہا ہے نہ چادرچار دیواری کا اعترام رہا ہے نہ آئین کا اعترام رہا ہے جو چیز چھے جج صاحبان نے ہمیں بتائی ہے وہ آج پاکستان کی ہر ادارے پر ہاوی ہے کوئی الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گریبانوں پر ہاتھ روز اٹھتا ہے جو الیکشن کے ساتھ ہوا اس کا میں خود قوان ہوں جس طرح ہمیں دھدگارہ گیا عوام کے منڈیٹ کو دھدگارہ گیا وہ ہمارے سامنے اب میری استدا پاکستانی قوم سے یہ ہے اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ ہے تاریخ کی چاپ ہمارے قدموں کی چاپ سے مرتب ہو تاریخ کوئی غیر مرئی ایک عمل نہیں ہے تاریخ ہم ہیں ہمارا وجود ہی تاریخ کو مرتب کرتا ہے ہمیں آج نکلنا ہوگا ہمیں بات کرنی ہوگی ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا ہمیں عدالتوں میں استدا کرنی ہوگا اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شرافت کا صداقت کا کوئی ایک رمک بھی ہم نے چھوڑنی ہے تو ہمیں آج اٹھنا ہوگا جو ان چھے جج ساہبان نے کر دیا وہ ہمارے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے بات کافی ہے آج ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے تو میری آپ سے استدا ہے کہ زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے آئین کے لیے قانون کے لیے شرافت کے لیے ہم سب محنت کے علم بردار ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہم آئے ہیں گاؤں سے ہم آئے ہیں ہم نے شرافت سے محنت سے مقام بنائے ہم اس شرافت اور محنت کو ظاہر نہیں ہونے دیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاطر اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر اٹھئے ہمارا ساتھ دیجئے بہت چھوٹے ہیں